حسنپور کے رہرہ میں عید مل کر سسرال سے گھر جا رہے بائیک سوار پتی پتنی کو کار نے ماری زوردار ٹکر حادثے میں دونوں کی ہوئی موت کار چالک کار کو چھوڑ کر موقع سے فرار جانکاری کے انسار سعید ننگلی تھانا کشیتر کے گامو گلسوہ نواسی وسیم پتر علیاس اپنی پتنی منتشاہ کے ساتھ عید الاجہہ کے موقع پر بائیک سے اپنی سسرال گامو مچھریہ کے لیے گیا تھا پتی پتنی بائیک سے سسرال سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے اس دوران کٹی دولتپور اور حاکمپور کے بیچ انیانترت سکارپیوں نے ان کی بائیک میں زوردار ٹکر مار دی جس سے دونوں سڑک پر دور جا گرے اور گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی دونوں گھائلوں کو سامودائک سواستھی کیندر میں بھرتی کر آیا گیا جہاں چکت سکوں نے دونوں گھائلوں کو ہائر سینٹر ریفر کر دیا پریجن گھائل پتی پتنی کو لے کر میرٹ جا رہے تھے جہاں راستے میں ان کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ وسیم کی شادی دو ورش پورو ہوئی تھی اس کی پتنی منتشاہ سات مہا کی گربھوتی تھی وہیں کار چالک کار کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا بیورو ریپورٹ یہ سراد ہو گیا تھا بھر کو بلانی کے لیے دھر سا آتھ وہاں میں آکم پور کے دھو رہے گھاڑی پیچھے سے آ رہی تھی اس کار پیو اس کی ٹکر لگنے کے بعد انگھائل ہو گئی پھر لے گئے رہ رہے گو رہنے سے مردات اہوں کے لیے میرٹ کے لیے میرٹ میں جادہ تھا اور آسٹے بطن توڑ دیا آپ کھاں لے کر گئے ہیں بوڑی کو بوڑی کو آمرہ قسماشتم کے لیے ہیں اچھا ان کی شادی کو کتنا ٹائم ہوتا ہے ان کی شادی کو لگ بھا دیار سال کے آس پاس ہو گیا بچے ہیں ان پر بچے ہیں نا بچے ہیں نا پر اگنے ان سے